بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسلمان کو نبی علیہ السلام سے انتہائی درجے کی محبت ہونی چاہیے بلکہ اللہ رب العزت کے بعد سب سے زیادہ جو مسلمان کو محبت ہونی چاہیے وہ نبی علیہ السلام سے ہونی چاہیے اور الحمدللہ ہم تمام مسلمانوں کو نبی علیہ السلام سے محبت ہے بھی سہی اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے لَا يُؤْمِنُوا أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَنَّاسِ يَجْمَائِن کوئی بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والدین سے اس کی اولاد سے یہاں تک کہ تمام دنیا جہان کے لوگوں سے محبوب نہ ہو جاؤں اب محبت کا تقاضہ کیا ہے کہ ہم کیا کریں نبی علیہ السلام سے جو ہمیں محبت ہے تو کیا کریں فرمایا نبی علیہ السلام کی محبت کا تقاضہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو فرمایا ہے اس کے اوپر ہم عمل کریں نبی علیہ السلام نے جو کر کے دکھایا ہے ہمیں اس کے اوپر ہمارا عمل ہو نبی علیہ السلام نے جس کے کرنے کا حکم فرمایا ہے اس سے ہمارا لگاؤ ہو وہ کام کرنے کا ہمارا جذبہ ہو اور جن کاموں سے نبی علیہ السلام نے منح فرمایا ہے ان چیزوں سے ان کاموں سے ہم فوراں رک جائیں یہ محبت کا تقاضہ ہے نبی علیہ السلام سے سچی محبت اسی مسلمان کو ہوگی جو یہ تین چار کام کرے گا یعنی نبی علیہ السلام نے جس کا حکم فرمایا وہ اپنی زندگی کے اندر لائے گا جس چیز سے نبی علیہ السلام نے منح فرمایا ہے اس چیز کو اپنی زندگی سے دور فرمائے گا اور جو کام نبی علیہ السلام نے کیا ہے وہ کرنے کی کوشش کرے گا یہ ہے اصل محبت اور جو مسلمان نبی علیہ السلام کے کہہ ہوئے فرامین کے اوپر عمل نہیں کر رہا نبی علیہ السلام کے عمل کی ہوئی چیزوں کے اوپر عمل نہیں کر رہا نبی علیہ السلام نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان چیزوں کے اوپر عمل کر رہا ہے تو یہ میرے بھائی سچا مسلمان نہیں ہے اور ایک عربی کا شعر ہے جس کا مفہوم ہے کہ وہ عاشق عاشق ہی نہیں ہے وہ کیسا عاشق ہے جس کی معاشوق کی ادا کے اوپر عمل نہیں کرتا معاشوق کہتا ہے کہ یہ کام کر وہ نہیں کرتا اور جس کام کے نہ کرنے کا حکم کرتا ہے معاشوق اس سے عاشق رکتا نہیں ہے تو یہ محبت کی دلیل نہیں ہے محبت کامل وہی ہے جس کا انسان عاشق ہے جس کے عشق کا دعویٰ کر رہا ہے اس کے ہر ہر فرامین کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرے تو یہ کامل اتباع ہے آج ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کو بڑے عشق کے دعویٰ کرتے ہیں یہاں تک ان کا عشق پہنچا ہوا ہے جب ہم عمل کے میدان میں دیکھتے ہیں تو عمل رتی برابر بھی نہیں ہے عمل کے اندر پیچھے ہیں دعویٰ کے اعتبار سے عشق کے بڑے بڑے دعویٰ ہیں بہت سارے مسلمان کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں لیکن ان کے اندر عمل بھی نہیں ہے نبی علیہ السلام نے جس چیز کا حکم دیا ہے ان حکم کے اوپر عمل نہیں ہے نبی علیہ السلام نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان چیزوں سے نہیں رک رہے تو یہ نبی علیہ السلام سے عشق نہیں ہے یہ نبی علیہ السلام سے محض عشق کا دعویٰ ہے حقیقت کے اعتبار سے عشق نہیں ہے اگر یہ عاشق غیر مسلموں کے سامنے کہے کہ میں نبی علیہ السلام کا عاشق ہوں لیکن نبی علیہ السلام کی کوئی عدا اس کے چہرے پر نہ نظر آتی ہے نہ اس کے لباس میں نظر آتی ہے نہ نبی علیہ السلام کا چلن ڈھلن کسی چیز میں غارص وہ نبی علیہ السلام کے مشابہ نہیں ہے تو مسلمان وہ کافر کہیں گے اس سے تو اچھے ہم ہیں کہ نبی علیہ السلام کا عشق کا دعویٰ ہی نہیں ہے اور نبی علیہ السلام کی عدائیں ہمارے اندر بھی نہیں ہیں اور تیرے اندر تو عشق کا دعویٰ ہے پھر بھی تو نبی علیہ السلام کی اداوں سے محروم ہے آج بہت سارے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں میرے دوستو اصل جو بات میں نے کرنی تھی وہ یہ تھی کہ آج کل ربی الاول کا مہینہ ہے بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی ہیں ہمیں درد ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے جب وہ نام مسلمانوں کا لیتے ہیں نمازی ہیں دیندار ہیں لیکن ایسی ایسی رسومات کرتے ہیں جو نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہیں میری مراد اسے ملاد نبی ہے عید ملاد النبی کا جو جشن منایا جاتا ہے یہ نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے سادے لفظوں میں اگر آپ مطلب اس کا لیں تو بارچ دے بارچ دے نبی علیہ السلام نے نہیں منایا اپنی زندگی کا نبی علیہ السلام کی تیئی سالہ زندگی ہے کبھی بھی کسی موقع کو پر کسی حدیث سے کسی تاریخی روایہ سے آپ کو نہیں ملے گا کہ نبی علیہ السلام نے اپنی ملاد منائی ہو یا اپنا بارچ دے منایا ہو یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے اور نبی علیہ السلام کے صحابہ ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار کبھوں بے صحابہ اکرام ہیں انہوں نے بھی نبی علیہ السلام کا بارچ دے ملاد نہیں منایا تو یہ کوئی دین کا حصہ نہیں ہے اس کو دین کا حصہ سمجھ کے عبادت سمجھ کے کرنا یہ غلط بات ہے یہ ٹھیک نہیں ہے کسی کے اوپر رد نہیں کر رہا حقیقت بتا رہا ہوں کہ یہ گمراہی ہے کوئی دین کا حصہ نہیں ہے اس سے جتنا کتنا پرہیز کیا جائے اور مسلمان نواقف ہیں ان کو بتایا جائے کہ یہ نبی علیہ السلام نے نہ اس کا حکم کیا ہے نہ نبی علیہ السلام کی زندگی تھی زندگی کے اندر کئی دفعہ یہ دن آیا نبی علیہ السلام نے نہیں منایا آپ کے صحابہ اکرام ہیں صحابہ اکرام تو نبی علیہ السلام سے عشق کا دعویٰ بھی کرتے تھے عمل بھی کرتے تھے نبی علیہ السلام کی ہر ادا صحابہ اکرام نے اپنانے کی کوشش کی ہے کئی ساری حدیثیں ایسی ہیں جیسے نبی علیہ السلام نے فرمائی ہیں جس حالت کے اندر صحابہ نے وہی حالت اپنا کر سمجھانے کی کوشش کی ہے ایک حدیث ہے فضائل اعمال کے اندر بھی اور بھی بہت ساری جگہ پہ آپ کے مل جائے گی نماز کے بارے میں کہ نبی علیہ السلام نے نماز کی تائید فرمانے کے لیے کیا فرمایا کہ ایک درخت کو ہلایا اس کے خوش کو پتے جو ہے گرنے لگے نبی علیہ السلام نے جیسا اس صحابی کو بتلایا آگے وہ صحابی جب یہ حدیث نکل کرنے لگا تو اس نے ایسا ہی کیا اور جویسے نبی علیہ السلام نے اس صحابی سے پوچھا تھا مجھ سے پوچھتے نہیں میں نے یہ کیوں کیا ہے تو صحابی کے عرض کا نبی علیہ السلام کیوں کیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نمازی بندہ جب خشوخضو سے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں تو صحابی نے آگے بھی اینی ہی اسی طرح کر کے دوسرے صحابی کو جب یہ حدیث سنائی تو ایسا ہی کیا حضرت اویس کرنی کے بارے میں آتا ہے تابع ہیں ان کو پتا چلا کہ نبی علیہ السلام کے دندان مبارک اہد کے اندر شہید ہوئے تو انہوں نے اپنے یہ روایات میں نے کہیں سے پڑھی ہے آپ علماء ہوں گے سن رہے ہوں گے میری بات اگر یہ ضعیف بات ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں لیکن میں نے کہیں پڑھی ہے کہ انہوں نے اپنے دندان مبارک جو ہے اپنے سارے دندان باری باری ایک 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 کر کے سارے نکلوا دیئے کہ یہ نبی علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہوئے تو یہ عاشق ہوتا ہے سچے عشقہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی ہر عدا ہنی زندگی میں لانے کشک ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو چاہے گرمیہ ہے تو نے کیوں اوڑی ہوئی ہے یہ فرمایا کہ میرے پیارے نبی نے کالی کملی کیے ہوئے میں نے نبی کو دیکھا ہے اپنے نبی کو میں نے کالی چادر اوڑے ہوئے دیکھا اس لیے میں نبی علیہ السلام کی عدا کے اوپر عمل کر رہا ہوں یہ ہوتا ہے عشقہ یعنی ہر عدا معشوق کی اپنانے کی کوشش کرنا اپنے نبی کی اپنانے کی کوشش کرنا امید ہے میں جو بات سمجھانا چاہتا تھا آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اس کے اوپر عمل کیجئے گا ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں واتس آپ کے اوپر فیس بک کے اوپر تاکہ زیادہ زیادہ مسلمان مستفید ہو سکے کوئی کمی گتائی ہو گئی ہو بتانے میں آپ کی دلاتاری ہو گئی ہو تو معذرت دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ملاقات ہوگی اللہم صلی اللہ محمد النبی جیلی ویڈیو علیہ وسلم تسلیمہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ